شدید گرمی کا عالم ہو رہا ہے جی دوپیر کا ٹیم ہو چکا ہے اور گرمی پڑھنا شروع ہو چکی ہے بہت ہی شدید قسم کی گرمی شروع ہو چکی ہے پنکھا ہمارا یہ خراب ہوا ہوا تھا ساری راہ سو نہیں سکے مچھروں نے جانت تباہی پھیر کے رکھی ہے بڑی پرشانی بنی ہوئی تھی کیونکہ ماشاء اللہ سے ہماری فیملی بڑی ساری ہے اور پنکھا ایک ہے اس کی وجہ سے بڑی پرشانی ہوئی ہے ایک بنوایا ہے تو وہ کرنٹر لگاتا ہے ابھی پھر کیا ہے بھائی کو فون بجلی والے کو اور بجلی والا بھائی کے شادی کا فنکشن تھا اس کے بھانجے کی شادی تھی آج فری ہوئے ابھی رابطہ ہوئے میرا کہنے لگا ہے بھائی میں فری ہو گیا ہوں آپ جو ہے نا کسی کو بھیج دو ایک تو یہ تھا کہ فاطمہ آپی کا جو گھر ہے وہاں کا میٹر کا کوئی اللہ پاک نے سبب بنایا ہے وسیلہ بنایا ہے اللہ کے نیک لوگ دنیا میں کم ہی پائے جاتی ہیں تو جو احساس کا رشتہ رکھتی ہیں تو وہ فارق ہو گیا بھائی شوکت کے میں نے یہ کام ذمہ لگایا کہ میں نے کہا بھائی آپ پھیری پہ جانے سے پہلے آپ یہ جو ہے نا تار کا ناپ والا کام کرلو بھائی جان یہ اپنا کام سمجھ کے کیا کرو میں جا کے ایک ہان جی بلکل میں جا کے ایک ہینڈ پمپ لگا ہے ہمارے بھائی ہیں عمر بھائی کوئٹا سے ہیں ان کا ایک ہینڈ پمپ لگا ہے کل بھائی مقبول مستری گیا تھا وہاں پہ کھورا شورا نلکہ تو میں نے لگوا دیا تھا کھورے والا کام جو ہے نا وہ بھائی مقبول کے ذمہ ہوتا ہے اور مستری کے ذمہ ہوتا ہے بھائی مقبول صرف جا کے بیٹھتی ہیں وہاں پہ ایک لڑکا اور مل جاتا ہے وہ جو جا کے نا وہاں پہ پلیٹ لگاتی ہیں کھورا بناتی ہیں پلستر کرتی ہیں نلکہ وغیرہ تو ماشاءاللہ سے وہ تیار ہو گیا وہ جا کے جو ہے نا میں نے وہ دیکھنا ہے اوکے کرنا ہے پانی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر جا کے کیونکہ یہ ذمہ واری ہے ایک بھائی ہمارا ایک بہن ہماری ماں جی ہو بھائی ہو بہن ہو ذمہ واری دیں اور پھر ہم اس میں گفلت کریں تو پھر اچھی بات نہیں ہے کل وہ تیار ہو گیا اللہ کرے گا کھورا خوشک ہو گیا ہوگا میں جا کے اس کو چیک کرتا ہوں پانی چیک کرتا ہوں آیا کہ اس کے اندر مٹی تو نہیں آرہے بلکل صاف آرہ ہے آپ جو نہ ب دیکھو میں جاتا ہوں جا کے نلکا چیک کر کے آتا ہوں اس شہزادے کو دیکھو یہ بھی سوکے اٹھا ہے پتے توڑ کے دو دو دی پتہ یہ لو ایک میں بھی ایک مامو کا بھی لو یہ لو یہ لو او ہرے ہرے سوٹ والی اچھو سمحان اللہ گر جے گا تالی پوری دو ہاں تینی تینی ہوتی ہے ننی ہوتی ہے تینی 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 یہ ہماری بہن ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے والا ان کا روم ہے ایک ہی روم ہے اور کچھ نہیں ہے نا دیواریں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کے گھر میں آپ کو کہیں پر بھی جہاں نلکا نظر نہیں آرہا ہوگا ان کے گھر میں نلکا نہیں تھا ان کا شور آپ کے شور کیا کام کرتے ہیں کام پر مزدوری کرتے ہیں بٹھے پر اٹھے بناتے ہیں یا اٹھے کیا کرتے ہیں چلیں چلائیں 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 ماشاء اللہ پانی دینا شروع کر دیا ہم نے تیز تیز لائیں تاکہ پتہ چلے پانی ابھی گرم آ رہا ہے کیونکہ نا ابھی چلایا ہے ابھی رسی اتاری ہے سامنے پڑی ہے اور یہ والا ہینڈ پمپ ہے ہمارے بھائی ہیں کوئٹا سے انہوں نے یہ ہینڈ پمپ ہمیں بھیجا ہے اور برائے سال سواب جو ہے والدہ مطرمہ ناصرہ حمید مرہومہ کوئٹا سے ہیں اور دعا کرنی ہے آپ نے اللہ پاک ہماری امہ جی والدہ مطرمہ حمیدہ مرہومہ جو ہماری امہ جی ہیں اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معافرما کے اللہ پاک جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین چلائیں میری بہن چلائیں چلائیں شابس ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح دے رہے نا پانی ماشاء اللہ امہ جی کے لئے دعا کرنے جن کی طرف سے ہینڈ پمپ لگے انہوں سے دعا کریں مہو ساری ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ ایک اور گھر ہے یہ والا ہماری بہن ہے یہ اس کا روم ہے اور اس کا بھی چار دیواری کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ اس کا ہینڈ پمپ نہیں لگا ہوا دیکھ رہا ہوں میں کہاں پہ آپ چاہتی ہیں نل کا آپ کا ہینڈ پمپ لگ جائے کدھر ادھر کہہ رہی ہیں چلیں یہاں صفائی کر دیجئے گا ٹھیک ہے پھر میں بھیجوں گا ہینڈ پمپ والے کو وہ پھر آکے جو ہے آپ کا لگا دے گا ٹھیک ہے دعا کرنے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہیں ان کے جو میں ہر شوہر ہیں یہ بھی بٹھے پہ کام کرتے ہیں آپ کے شوہر بھی اینٹیں کو کام کرتے ہیں ہماری سیڈ پہ چھاؤں میں ماشاءاللہ سے بندی ہوئی ہے اور گائیں کا جو بچڑا ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا اب بڑا ہوتا جا رہا ہے یہ تو کسی اور کا ہے یہ والا اپنا ہے اس گائیں کا ہے ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے ادھر دیکھیں انعام کو دیکھیں انعام اپنی گاڑی چلا رہا ہے یہ لیں بھم 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 ہے لو جی جا رہا ہے جا رہا ہے گاڑی بنا رہا ہے بس بچے ہیں نا بچے ہیں بلکل ان کو روٹی سے مطلب ہے دودھ سے مطلب ہے دودھ روٹی ملتے رہے خوش ہیں بلکل ہمارے والا ہی صاحب ہے ہم بھی بچپن میں ایسے ہی کرتے ہوں گے ہر کسی کا اپنا اپنا بچپن ہوتا ہے ہمارا بچپن جو تھا نا اس نے یہ موبائل نہیں تھے ٹیچ والے موبائل سادہ موبائل ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے موبائل ہوں میں ٹیچ موبائل آگئے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے تو پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں نئی چیزیں آ جائیں گی نئی سے نئی سینس بنتی جاری ہے نا یعنی یہ دنیا ہاں کی جلتی جاری ہے اور ہمارے جیسے پیچھے کے پیچھے جاری ہیں دن پر دن لیکن یہ ہے کہ بندے کے اندر اپنا جذبہ ہو جوش ہو تو آگے نکلنے کا انسان کے اندر ایک ولولا بھی ہوتا ہے نا جو اپنی حالت خود نہ صدار ہے تو خدا بھی نہیں اس کی حالت صدار تھا انسان کو خود بھی کچھ جانا کرنا پڑتا ہے میری سختی سے فیملی کو جانا یہ میں کہتا ہے رہتا ہوں کہ بھی جانا بچوں کو پڑھاؤ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا سرکاری میں پڑھاؤ بھوک ہے جو ہے آپ اس کو غریبی کو کٹو لیکن بچوں کو پڑھاؤ آپ کے وہ بچے کے کام آئی یہ پڑھائی سیڈ پر جی بھائی مقبول نے بنایا ہے گئے کے لیے پانی یہ کچھ اس کا پانی ہے یہ کھل کا پانی ہے اسے نا وہ بھائی مونا بتا رہا ہوں بھی سے کھل کا پانی پھلاو تک کہ اس کے اندر کلشم کی کمی بھوری ہو جائے گی اچھا کھل نکال لیتے ہو نہیں کھل بیٹھ میں آئی اچھا کھل ڈال کے نیسی اچھا کھان تو وہ پانی میں میس کر کے نا پھر یہ پانی بھرشکی پہ لگتی ہے اچھا اور پھر صحیح رائے گی ہے صحیح ہے یہ بڑا دست ہے اگر سوکے روٹی بھی ڈالیں نہیں صرف کھلی بھولا ہے ہاں جی کھل صرف وہ کلشم کی کمی پوری ہوئے گی کمزور ہوگی ہے بہت زیادہ چیک کروائیں گے تاکہ تسلیح ہو جائے نمے دودھ ہے اس لیے تو کمزور ہو رہی ہے نمے دودھ ہے نمے دودھ جب ہوتا ہے جانور کمزور ہو جائے جتنا کھلاؤ چلو اللہ وارش ہے سارا ماشاءاللہ سے پانی پی گئی ہے اور اس کو میرے خیال سے جو ہے نا پیاس لگی ہوئی تھی اب گرمی ہے نا اب آپ اس کو نا بار بار پلایا کرو تاکہ اس کا پانی بھی پورا ہو ٹھیک ہے نا دو ٹیم نہیں اب دیکھیں نا صوبہ پلایا تھا پلا رہی ہیں آپ کوشش کریں اس کو جو ہے نا وقفے وقفے کے ساتھ پانی پلائیں اگر یہ نوے دودھ ہے تو اس کو پانی زیادہ چاہیے کیونکہ ایک جی نہیں ہے دو جی ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کو جتنا زیادہ پانی پلاؤ گے اب یہ ہے کہ جب دیکھا کہ ہاں بھی دو تین گھنٹے گزر گئے اپنا تھنڈا پانی نکال کے بالتی کی بھری پانی کے جا کے آگے رکھ دیا مرضی ہوگی تو پی لے گی نہیں تو پڑا رہے گا بس تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ جانور ہے یہ بول تو نہیں سکتا صرف مالک کو دیکھ سکتا ہے یہ اللہ اپنے خدا کو دیکھ سکتا ہے تو یہ بے زبان ہے اس کا جتنا خیار رکھیں گے نا اللہ پاک تمہارے گھر میں آپ کے گھر میں خود ہی ایسی برکت فرمائے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ دل سے دعا دیتی ہے جب جانور کو آپ خوش رکھیں گے دل سے آپ جانور کے خزمت کریں گے نا اللہ پاک قدرتی طور پر جانا آپ کی جانا رزق میں برکت فرما دے گا یہ بے زبان ہوتی ہے یہ اللہ پاک کو جانا پنا سر اوپر کر کے کہتی ہے مالک میرے تو تو اوپر میرا مالک لیکن میرے اس مالک نے مجھے رجا رکھا ہے اس کے بھی گھر کو بھرکے رکھ تو اس لیے جانا اس کا جانا خیار رکھا کرو تو اللہ پیلو ببر شیر پیلو مجھ سے بھی جو خزمت ہوتی ہے میں کرتا ہوں کومنٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں جی سگرہ اور بھائی شوکت اور بھائی مقبول گائیں کی کرتے ہیں آپ تو خود ہی اینے صرف باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں نے ویڈیو میں کبھی کہا بھی نہیں بندہ کیوں کہے کہ ہاں جی میں اتنے پیسے دیتا ہوں یہ ہے بھائی ہمارے یہ گھر کا مسئلہ ہے ایک دوسرے کا اگر احساس نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا باقی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کتنا احساس کرتا ہوں بھائی میں اپنا حصہ ملاتا ہوں نا ہاں جی کوشش کرتا ہوں ہاں جی ہر مہینے کا اکٹھا لے کے دیتا ہوں جیسے جیسے ہمارے دن گزر رہے ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی میں سے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں یعنی کہ جو ہماری ایک منٹ بھی زندگی میں سے گزر گیا یہ ہماری زندگی میں سے جو ہینا ایک منٹ جو ہینا کٹ جاتا ہے اور جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں آج انتہا کی شدت کی گرمی ہے ابھی جو ہینا جون کا مہینہ شروع نہیں ہوا اور اتنی گرمی ہو گئی ہے اور ہم بولتے ہیں سرائکی میں ہار کا مہینہ ہار کا مہینہ بھی لگا نہیں لیکن یہ عالم ہے کہ پتہ تک نہیں ہل رہا گرمی سے برا حال ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پتے بلکل بھی نہیں ہل رہے اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے اللہ واری سے دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے اسی دوران جو ہے نا سلاب کی جو ہے نا شدت بھی بڑھتی ہے سلاب والی علاقوں میں تو بہت زیادہ سلاب آتا ہے یہاں پہ بھی سلاب آتا ہے جب سلاب ادھر اس ٹائم زیادہ آتا ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں جب جو ہے نا اتلے جرجے کا بہت زیادہ سلاب آتا ہے نا تو یہاں پہ سارے گھر آبادی ہماری جو ویلج ہے سارا زیر آب آ جاتا ہے سلاب کی نظر ہو جاتا ہے اس بار بھی سنا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سلاب آ رہا ہے اللہ پاک رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے اور یہاں پر کوسر نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے میرے خیال برطن دھونے والا برطن آپ کے سارے کمپلیٹ ہو گیا کولر بھی آج نکال لیا باہر کولر کا کوسر یہ ہے کہ بی جو نا اس کے اندر آپ ایک برف کا کولر ڈالیں گے نا کولر پورا تھنڈا رہے گا بچے جو ہے نا بار بار فریج نہیں کھولیں گے کولنگ جو ہے نا زائے نہیں ہوگی اور کیونکہ جو ہے نا یہاں پہ بجلی کا بھی لب آنا بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ ہم جتنا جو اینا بچت کریں گے جو اینا ہمیں فائدہ ہوگا بارا لیا ہے کہ جتنی بجت کر لو بجلی والوں کو احساس نہیں انہوں نے پھر بھی بل زیادہ ہی دینا ہے یہ چار پانچ مینے بہت زیادہ آئیں گے آپ اپنے برطن لگا لیں اور اس سیڈ پر جو ہے شکریہ نے اپنا ہانڈی چولے کا سسٹم شروع کر دیا ہے بنانا اور یہ تھوڑے سے آلو ہاں جی پہلے اپنی بتاؤ کیا چکر ہے کیا ہے چلو بجھنے جا چپ کر جاؤ آپ ٹھیک ہے میرے بیٹا ممہ جی نہیں بجھلا لو جی ممہ جی نہیں بجھلا یہاں پہ تھوڑے سے آپ نے کیا کرنے ہیں آدھ میں بنا رہی ہوں جو ہے جرہ کی فرماز پہ ڈال آلو ڈال آلو ہاں جی وہ منگی مجھری کی دال اور آلو سات چاول سات چاول ٹھیک ہے جناب چاول جو ہے نا گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہے جیسے یہ مکھیں اڑ رہی ہیں ہمارے گھر کے اندر روم میں بھی مکھیاں ہیں باہر مکھیاں ہر جگہ پہ مکھیاں مکھیاں مکھییں بھی جانے کا نام نہیں لے رہی اور چاول بھی گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی چاول کس دن بنایا تھے گھر یہ مجھے بتائیں صبح چاول کھائیں ہے کہ نے یہ بتا نہیں کھائیں میں نے چاول یہ تو ہوئی نہیں سکتا چاول نہ کھائیں سامنے آیا پڑا تھا شاپر آپ لائے تھے چاول اے مدلی لائے تھا چاول ہم نے تو دیکھے تھے چاول آئے تھے لیکن مجھے وہ ٹھنڈے تھے اس لئے آپ نے سوچا کہ میں جانا گرم گرم کھاؤں پھر مزے لوں گرم کھا کے زہرہ کو تو بچاری کا نام بدنام کا رکھا ہے کھانے تو نے خود نہیں نہیں وہ کل سے کہہ رہی ہے میں پہلے وہ گیاچنے کی دال کل وہ کر رہی تھی نا وہ کہہ تھی کہہ رہی میں شکریہ باجی کو کہوں بھئی وہ لال ڈال اور آلو بنا لے ساتھ چاہوڑ لے تو میں نے کچھ بھئی کل تو پھر قدور بنا لیے تھا نا تو آدم نے کچھل وہ بنا لے چلو جناب آپ کے مرضی ہے ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کرنی آپ نے ہمیں کہہ دینا ہے وہ ہم نے آپ کو حکم مان لینا ہے جو ہے میں واپس آیا ہوں کام complete کر کے مجھے کہنے لگی ہے جی میں بنانے لگی ہوں دال اور پتہ نہیں دال منگوا دے میں نے کہہ چلے ٹھیک ہے اب جی پتہ چل رہا ہے جی آلو بھی آئے دوری ہیں ڈال بھی آئے دوری ہیں ساتھ میں چاول بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی جناب ہم نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے جب تک زندگی ہے بات ہے سارے زندگی جب زندگی گزر گئی پھر اللہ مالکہ بیٹا بھی آ چکا ہے دال آگئی ہے واجی واجی کیا کہنے لال دال منگوائی ہے چھوٹے واجی اور یہ نوڈس کس کے ہیں سیمیاں کس کے آئی ہیں یہ سیمیاں نہیں ہے یہ نوڈس ہے یہ کوسر نے منگوائی ہے اچھا کوسر کے ہیں چلو ماشاء اللہ اس کا بھی بس دل لگی ہے اس کے اندر سیمیاں کے اندر یہ روزانہ جائیں اس کو بھوک لگتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ میں سیمیاں منگوائی کے کھالوں پھر جو ہے نا جب یہ بن جاتی ہیں پھر دو دو چمچے جب سارے کھاتے ہیں اس کو تو بچارے کا پھر وہی دو جھگے چمچیوں کے ملتے ہیں نصیب میں منگوائی ہے آپ میں کھا سارے بچے اور ہم ہی جاتی ہیں یہ بچے آپ کون ہو آپ ہی تو سب میرے ساتھ ہی ہو نا اس میں برکت ہو جاتی ہے اور یہ دبل ہوتے ہیں کیا ڈبل ہوتے ہیں مطلب زیادہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جس میں برکت ہو نا وہ زیادی ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی یہ ماشاءاللہ سے دو دو چمچ کھاؤنا پیٹ بھر جاتا ہے کیونکہ ہم جب پسانتے ہیں جلتی بنتی ہیں جب بھوک لگ نا تو بنا جلتی بنا کے کھا لے دیکھو ماتو آگے یہ لینے کے لیے آگئی ہے یہ لینے کے لیے نہیں آئی اصل میں چکر ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھانے آئیے کہ میں بھی ہوں مجھے نہ بھول جانا میں اسے بھولتی بھی چلیں ماشاءاللہ سے نئے مہمان کے کپڑے سل کر آ چکے ہیں نئے مہمان کے کپڑے آپ کو دکھاتے ہیں ننے مونے چھوٹے مہمان کے یہ بیگ زہرہ کوئی سپیشل بیگ بنوایا ہے آپ نے نہیں ہے آپ کا دینے پہ جا تھا نا تو ابراہیم نے رکھ لیا تھا اچھا ہاں اس عرسیانی دیکھیں ماشاءاللہ سے اپنے بیبی کے جوئے نا اس میں رکھ لی ہے کپڑے بغیرہ چھوٹا بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ بھی دیکھیں واہ کیا کہنے مجھے لگتا ہے یہ کپڑے جو ہے نا کوئی پہنے ہیں کس نے پہنے میں ہے یہ احمد علی کا سوٹ تھا یہ علیہ السن کا سوٹ تھا اچھا چلو ماشا اللہ پیارے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہیں ابھی ایک سوٹ آنا ہے چھلنے کے لیے دیا وقت تو ابھی ایک سوٹ رہا تھا یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ یہ بہت پیارا ہے کلر یہ بھی بہت پیارا کلر ہے سارے کلر جو ہیں بہت پیارے ہیں اور گرمیوں کا کپڑا ہے کیونکہ نا گرمی آگے گرمی آ رہی ہے نا ہاں جی میں نے کہا ہے نا کپڑا یہ ایسا کلر لی ہے میں نے کہا اگر ماشا اللہ سے اللہ تعالی بیٹی دے وہ تر ہے میں نے کہا نا بیٹی بھی دے گا بیٹی بھی ڈال لے گی بیٹا دے گا تو بیٹا بھی ڈال لے گا یہ کپڑے شیک ہے جناب آپ کی سوچ جائے نا بہت بلندیاں تو کہ جاتی ہے جی ہم تو ہمارا ذہن اتنا کام نہیں کرتا نہیں پھر یہ ہوتا نا اگر ہم بیٹی کے لے لیتے اللہ تعالیٰ بیٹا دے تا پھر اس کے بھی کپڑوں کا مسئلہ ہونا تھا اس کے بھی اس لیے نا میں نے ایسے ہی لیاں تاکہ دونے ہی نا پہن سکے اور یہ اس بیگ میں کے اندر اس میں بھی ہیں یا ہندی اس میں بھی ہیں یہ سنوائے ہیں کپڑے اور اس بیگ میں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بیبی کا سوٹ ہے یہ چھوٹے بیبی کا نیو بیبی کا سوٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ کیا چیز ہے یہ لپیٹنے کے لیے بچے کو نہیں لپیٹنے کے لیے نہیں ہے یہ بیب ہے بیب ہاں جی وہ گلے میں جو بچے کے بانتے نہیں ہے یہ وہ ہے یہ نہیں بیب نہیں ہے یہ وہ ہے نہیں بیب ہے لنگو بھوٹ ہے یہ نا مجھے نا گیفٹ ملے تھے جو بندہ جس پروسر سے گزرا وہ ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے یہ بھی نکالیں اس میں تو کپڑے ہیں میرے خواہر سے ملے میں بچھائیوں وغیرہ بچھائیوں وغیرہ بچھونی ہے ہمیں ہماری کہتے تھے ماشاءاللہ سے کہتے تھے بچھونی ہے یہ دیکھیں گے یہ شیٹ ہے اور یہ دو نہیں لیتھی یہ تو تکیہ کے گلاف لگ رہے ہیں نہیں یہ بزار سے لگی آئی تھی شیٹ ہے اچھا چپ ٹھیک ہے اب صحیح ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے دو کمبل ہیں کمبل ہیں چلیں جی دو تھے چلیں جی چھوٹے بی بی کے لیے نیو بی بی کے لیے کپڑے زارہ کے نیو بی بی کے لیے ماشاءاللہ سے اللہ پاک خیریت فرمائے ہمارے دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں نے بھی دعا کرنی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری شاپنگ ہے یہاں پہ جی چودری صاحب بھی بیٹھا ہے ملک صاحب تشریف فرما ہے دیکھ رہے ہیں کہ ننی بی بی کے کپڑے کیسے کیسے سی لیے ہیں ماشاءاللہ ساری بی بی کی شاپنگ بہت پیاری اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے چلیں جی اب اس کو اچھی طرح سے کیا بولتے ہیں یہ چھوٹا بیک جو ہے نا اس کو اندر اچھی طرح سے پیک کر دیں اور آگ بھی تیزی کے ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ جل چکی ہے اور جی اپنا کھانا پکانا شروع کریں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی ٹوکری ہے یہ کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سرائی کی میں کیا بولتے ہیں مونگری ہے چھوٹی سی اس کے اندر آئے بھی تھوڑے سی ہیں اور تین تین دو دو چمچیں ملی ہیں ہے تو جی نا جی نا سب نے جی نا اس کا ٹیسٹ مزہ سرور لے لیا ہے اور جی نا برکت بھی ہو گیا ماشاءاللہ سے مجھے دو چمچ ملی ہیں حصے میں تیسری دینے لگی ہے میں نے کہا بس مہربانی کرو آپ جی نا آپ خود کھاؤ آپ کا جی نا دل کرتا ہے کھانے کا آپ کا جی نا اپنا شوق پورا ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ سارا کچھ تو ہمیں خلاب ہے یہ بھی ایسے کرتی ہے یہ بھی دونوں جی نا شکریہ بھی ایسے کرتی ہے کوثر بھی ایسے کرتی ہے کوئی چیز مگوائن بزار سے وہ جی نا تقسیم ہو جاتی ہے گھر کے اندر اور زارا جو ہے تیسرا زارا کوئی زارا بھی جی نا اس طرح یہ کرتی ہے کوئی چیز مگوائن بزار سے یہ بھی جی نا دبل مگواتی ہے سب کے لئے یہ گوگائن ہاتھ نہیں کھاتی الحمدللہ گھر میں پیار محبت اتفاق بہت ہے اور اتفاق محبت سے گھر کا جی نا سارا داروں مدارہ چلتی ہے وس MICHAEL جائے نا اگر اتفاق محبت پیار نہ ہو تو گھر اجڑ جاتی ہیں اللہ پاک سب کے گھروں میں اتفاق محبت عطا فرمائے آمین الہی آمین کھوکر کے اندر جی دال مبائل کی جارہی ہے میرے خیال سے سارا ایٹم سسٹم وغیرہ اس کے اندر دال کے اندر ہی ہے اور سب کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے جی صرف وہ میں نے تڑکہ لگانا ہے چاولوں کے لیے بھی پیاس کٹ رہی ہیں اور تڑکے کے لیے بھی اور مجھے نے یہ پیڑا بنوا کے دیں کون سا یہ والا اللہ ہو اکبر کیسے بیٹھتے ہیں اس پیڑے کے اندر ہمت ہے بیٹھنے والے کی ہمت ہے اس پیڑے کے اوپر اسی کی وجہ سے تو کل گی رہی ہونا ہے اسی کی وجہ سے گی رہی ہے چلیں اچھا اللہ خیر کرتے اس کو بنواتے ہیں وہ بھائی جو ہے نا بناتے ہیں ان سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیڑا بنا دیں آپ کو اس سیڑ پر چاولوں کو پوسٹ دے دی گئی ہے اور اس سیڑ پر پیاس کی چیز کے بتا رہی تھی آپ یہ چاولوں کے لیے تڑکے کے لیے چاولوں کا تڑکہ جو لگاتے ہیں یعنی کہ جب چاول تیار ہو جائیں گا اس کے بعد چاولوں میں تڑکہ لگے گا پہلے پیاسوں کو ہم نے برون کرنا ہے اچھا مجھے سام میں بالکل بھی سمجھ نہیں آرے کس طرح بات ہو رہی چلیں بارل اور یہ جو کاٹے ہیں آپ نے تڑکہ تیار کر رہی ہونا چلیں اللہ پاک خیر کرتا ہے آپ ہانی اپنی کمپلیٹ کریں اور جو ہے تھوڑے دیر کے بعد شکریہ نے زارہ کو ہسپیٹل بھی لے کر جانا ہے اللہ پاک خیر کرے آپ اپنا کام کمپلیٹ کر کے زارہ کو ہسپیٹل لے جائیں جو بھی معاملات ہیں ہسپیٹل کے آپ جانا دیکھ لیں باقی ہم زیادہ تر جانا ایسے معاملات آپ کو بھی پتا ہے ویڈیو میں ہم بات شیئر نہیں کرتے کیونکہ ہماری بچییں ہماری بہنیں ہماری سسٹریں بیٹھی ہوتی ہیں ویلوگ دیکھ رہی ہوتی تو مجھے مناسب نہیں لگتا میں ایسی بات کر دوں باقی رہی بات آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے اوپر جو آپ تصویر لگاتے ہیں اس کو پر کچھ اور لکھا ہوتا ہے لیکن ویڈیو کے اندر کچھ اور ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ویڈیو کے اندر بولا ہے کہ زارہ کے نیو بیبی کے لیے کپڑے ہم دکھا رہے ہیں تو یہ ٹائٹل ہو جاتا ہے اوپر لکھنے کے لیے یوٹیوب کا سسٹم بھی اس طرح سے کہتا ہے کہ آپ جو ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں وہی ٹائٹل لگائیں وہی اوپر لکھائی کریں یقیناً اب آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ میرے ساتھ جو اینا کومنٹ میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی اور ویڈیو پہ بھی ہم سے پوچھا گیا ہے تو میں جو اینا اس بات کو کلیر کر دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں نہ ہی میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اللہ پاک جھوٹوں سے ہمیں مفوض فرمائے اور باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو کو بھی بات کرنی ہے تو ویڈس نمبر ہمارا سکرین پہ چل رہا تھے آپ اس پہ بھی رابطہ کر کے اپنی بات ہمیں شیئر کیا کریں میں انشاءاللہ ہر بات کو کلیر کر کے کیونکہ آپ ہمیں پیار کرتے ہیں دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے آپ کے ساتھ جو اینا بات کو کلیر کیے جائے باقی جو تھمنیل ہوتا ہے تھمنیل بولتے ہیں جو اوپر لگا ہوتا ہے تصویر کے اوپر لکھائی ہوئی ہوتی ہے وہی بات سیم وہی بات اس پورے ویڈیو کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو سننے کو ضرور ملے گی یوٹیوب بھی یہی چاہتی ہے کہ جو چیز ویڈیو کے اندر آپ نے کی ہی بھی ہو بات موجود ہے وہی آپ اوپر لکھائی کریں باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے اسی کے ساتھ میرے گفتگو فضول سی ہوتی ہے بیسے میں جب بولتا ہوں تو چھپ نہیں کرتا فیلار لیتا ہوں آپ سے اجازت اپنے دعوں میں رکھنے یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جانے سے پہلے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیارے سے چینل کا رکھے گا خیال اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ